اللہم صلی اللہ وآلہ 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 بی بی کی شان میں انہوں نے کہے اور ایک مختلف انداز میں ایک چیلنج ہے جو انہوں نے ان چار没事وں میں پیش کیا یہ چار میں سے آپ کی سماعتظم کے نظر بھارے دیگر صلوح اللہم صلی اللہ وآلہ 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 لفظ جو کچھ بھی عدب کے دلے محروف محروف میں بچے لفظ جو کچھ بھی عدب کے دلے محروف محروف میں بچے خوے زہرہ محروف میں بچے دین کی خوشبو محروف میں بچے خوے زہرہ محروف میں بچے دین کی خوشبو درود باز بلند محروف میں بچے ہندو مسٹر کے لئے ایک ایک لفظ پہ توجہ ہے بلکل الہد الہد ایک لفظ اور یہ بہت خوبصورت میں سے لفظ جو کچھ اور یہیں وہ تقابل اور وہ چیلنج سامل ملکل الہد ملکل الہد ملکل الہد ملکل الہد مائیس ورنہ کچھ بھی نہ رسالت کی تراز ورنہ کچھ بھی نہ رسالت کی تراز ورنہ کچھ بھی نہ رسالت کی تراز درود بہت سے بھی نہ رسالت کی تراز اور اس کے دو شاہکار امام آئین سبتین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام یاد فرمائیے کہ ان دونوں کی جو خصوصیات اور جو فضیلتیں ہیں وہ تربیتیں جناب فاطمہ دوزہرہ کی بنابرا جناب حسن علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق ایک بہت پرانا ربائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں درود باز بنا ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیش بھی ایک روز جناب حسن درود باز بنا ایک روز جناب حسن علیہ السلام اور حضرت شبیش بھی نانا سے بسد شاو یہی کرتے تھے تقریف ایک روز جناب حسن علیہ السلام ہم دونوں اخیر گرچے ہیں قرآن کی تفسیر درود باز بلند پر آہاب کو مرضو سوا کس کی ہے توقیم پر آہاب کو مرضو سوا کس کی ہے توقیم کیا فرمایا فرمایا کہ تم مار قرآن ہو دونوں فرمایا کہ تم مار قرآن ہو دونوں اللہ 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 کہ مجھ نانا کی تم جان ہو دونوں ہم چال ہو دونوں ایک روز جنا بے حسن گزشتہ گزشتہ تین مجلسوں میں میں نے بی بی کی شان میں مستقل تمام کلام موجود ہیں کہ میں نے پیش کیے اور آج میرا یہی پروگرام تھا کہ آج جناب تربیت جناب فاطمہ تظیرہ نے جو شاہکار تردیب دیئے اور جو منفرد اور ناب غیر حزکار شخصیات تربیت جناب فاطمہ تظیرہ کے حوالے سے سامنے آئیں دونوں کا ذکر کیا میں نے شہدادوں کا ذکر اور زمانہ گواہ ہے اور کل جب بھاری نے اسے بتایا کہ برابر میں جو شبیہ جناب فاطمہ جناب فاطمہ جناب فاطمہ جناب فاطمہ علیہ السلام تیار ہو رہی ہے اور تمام کا تمام اسی سکیل پر اور بائین ہی وہی ٹائز ہو رہا ہے جس میں نصیح آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے اور گواے نظر آتا ہے جو کچھ کام ہو رہا ہے شیدہ ہاتھوں کی جو کام ہوا کل اسی وقت میں نے یہ تحقیقہ تھا کیا کل زہرے کے دو شہدادے ناف غیر حزکار تربیت ہیں جناب فاطمہ وسیرہ سے اور جناب فاطمہ وسیرہ کے خواتین کے اعتبار سے جو شاہکار ہیں وہ شریکت علیہ السلام جناب بی بی زینب علیہ السلام کل ہی آپ سے جب ذکر ہوا اور جب میں نے دیکھا تو کل ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج تربیت جناب فاتفہ تو زہرہ کا اس شہکار کا اس آخری مجلس میں جو آج یہاں پر جناب بی بی زینب کے حوالے سے ایک انتہائی شاندار سلام مرحوم اللہ مرحوم اللہ مرحوم نظر عبدی صاحب کا سما تو اسے قدرہ ہوگا آپ کی یقینا وہ آج آپ کے سامنے بی بی فاتفہ کے حوالے سے جناب زینب علیہ السلام میری خواہش ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں بھائی بڑی نوازش آپ لوگی خاص طور پر وہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوسوانی کی اس عالم میں اور قیت الرجال کے اس عالم میں آپ لوگ بیٹھنا میرے لیں ایک سروائی کی طرح سے مرحوم اللہ مرحوم نظر عبدی صاحب کا سلام درود باغ سے بنو ملوکیت کی وہ حالت ہوئی حسین ملوکیت کی زیادہ ملوکیت کی ایک سروائی کی سوال بن کے نبیعت اوٹھی حسین ان کے باہر ملوکی بی بی کے حوالے سے خطبہ جناب زینب جو باہر تحریر ہے اور یہ شیر شکستوں فتح کا میار جانچنے والو شکستوں فتح کا میار اے ہمارے آزاد کنگر کی غلام کی بچے سننے والو صدا خطبہ زینب سنی حسین صدا خطبہ زینب سنی حسین ان کے باہر صدا خطبہ زینب سنی حسین ان کے باہر ملوکی ہے خطبہ زینب سنی حسین یہ دین چشم یزیدی میں دل لگی تھا مگر یہ دین چشم یزیدی میں دل لگی تھا مگر یہ دین بن گیا دل کی لگی حسین یہ دین بن گیا دل کی لگی حسین درو معاذب لانگر ان کے باہر صدا ملوکی ایتی حضور حضور یہ شیر جو پیش کرنے جارا رہا ہوں میرے نزدیک حاصل سلام شیر جناب زینب کے حوالے سے اس سے بہتر شیر میری سماح سے لہنگرد ہے خاص توجہ پوچھل اپس شیر کے لیے ہوتی ہے درو معاذب این کے سوال بنکر نبیت اٹھی حسین این کے بار اس شیر کے لیے بھائی تو جو کا تعلیم محلوکی یزید سوچ رہا تھا چھپائے خون حسین یزید سوچ رہا تھا چھپائے خون حسین پر علی کی بیٹی نے محولت نہ دی حسین علی کی بیٹی نے محولت نہ دی حسین ارے علی کی بیٹی نے محولت نہ دی حسین اے یزید دیکھ یہ آزان میں کس کا نام آرہا ہے میرے نانا کا یا تیرے نانا کا علی کی بیٹی نے محولت نہ دی حسین کیا کام دکھایا کر دکھایا بی بی نے اس شیر میں آپ کے سامنے حسینیت کے لیے دکھا جوا محولت نہ دی حسین رے حسینیت تو مگر بچ گئی حسین رے حسینیت تو مگر بچ گئی حسین ملوکیت کی وہ حق لطوی حسین جناب زمان ہے حلقیت سے یہ آخری شیئر اسلام کا خوصائل کے آخری شیئر مسائل کی سوار دوش نبی آسر بلند ہوا سوار دوش نبی آسر بلند ہوا پہ پہاڑ بن کے جو زینب اوٹھی حسین پہ پہاڑ بن کے جو زینب اوٹھی حسین مسائل پہ ایک شیئر اور ابھی جگہ مرسیہ ہے اور یہ اور بات کے اکبر کے لگئی برچی خدا کے گھر میں ازا تو ہوئی حسین خدا کے گھر میں ازا تو ہوئی حسین مختار خدا کے بندگی کو ملی زندگی حسین کہ بندگی کو ملی زندگی حسین خدا کے بندگی حسین کہ بندگی حسین ملوکی حسین کہ بندگی حسین اللہ علیہ وآلہ 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 سورہ افادہ محصول شہدائی کربلا سیراں اکربلا ایک اور سورہ افادہ میں ارہو ہلادہ جاہفریع کے لئے جنہوں نے اسے داریر مزلوم کی راہ میں اپنے جان قربان کی یہ رائے حسین کے وہ شہید وہ محسینین ملت کے جن کا حسان اور یہ خون کا قرض ملت تشیعوں پر قیامت تک موجود ہے بعد وہ میرے والد سید مظاہر علی قازمی صلح کو اسی سور فاتح میں یاد فرمائی ہے شہدت جنابی فاتح سور صلی اللہ علیہ کے حوالے سے مرشی کی جن امرار دشیب لائی بھائی اجازت جب فاتحہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاتحہ نے خلد بری کا سفر کیا میرا جناب شیرِ الٰہی کا گھر کیا دامن کبا کا عشقوں سے ہے در نے تر کیا بریہ سر کو پیٹ کے اممہ کدھر ہم منصیب جیتے نہیں آپ مر گئے ہم منصیب جیتے رہی آپ مر گئے اممہ خدا کے باز سے ہم کو بھی لو بلا چاہ چاہتی پہ پیار سے ہمیں رکھو رہو سلام ہے ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بلا ہم آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئے مل کا بھی ہے ڈھلا اس داخل سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو پھری کچھ مو سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو یہ کیا غزب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ ہائے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح نباہ سن پائیں گے یہ حال جو بھائی ہمارے آہ کیسی پچھاڑیں کھائیں گے سینے سے کر کے آہ بھائی 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 اور یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملا اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لا ہاں یہ خوہر کے موں کو دیکھے بولے وہ خوش خصا بھائی نہ بتاؤ اس گھڑے اممہ کا کیا ہے ہاں بھائی نہ بتاؤ اس گھڑے اممہ کا کیا ہے ہاں کیا غش میں ہیں جو آنکھیں بھی اب کھولتی نہیں پہ ہم رو رہے ہیں موں سے بھی اب کھولتی نہیں یہ کہہ کہ ماں کے سینے سے لیٹے حسن حسین یہ کہہ کہ ماں کے سینے سے لیٹے حسن حسین چلائے سر کو پھین کے دو نوبہ شورو شہر کیا ہے رے اممہ اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نورِ این تخصیر مام کیجئے ہم کو نہیں ہے چہہہہہ پھین تخصیر مام کیجئے ہم کو نہیں ہے چہہہہہ ہم دکھ زد یتیمی کے ہاتھوں سے لوڑ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج اٹھ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج اٹھ گئے رو رو کے پھر حسن سے یہ بولے حسین پا ہم ہے یتیم کر دو گرے باہ مارا چاہ جب تک جییں گے سر پا اڑائیں گے اپنے خوا ارے امہ تو مر گئی نہ ہوئے ہارے ہم ہلا اپناس کون بھائی ہمارے اٹھائے گا ارے راتوں کو کون چھاتی پا اپنی سلائے گا اپناس کون بھائی ہمارے اٹھائے گا راتوں کو کون چھاتی پا اپنی سلائے گا جو فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا راتوں کو کون چھاتی پا اٹھائے گا خواہوں گے اپنی سلاس پنجیس میں جو بتا ہی مجھ سے سبحانی کی بطالق ہوئی بھائی معزد خواہوں گے انتہائی شکل کو ظاہر ہوں آپ مومین کا خصوص نے تو چیف راتی اور خاص اور برگو طرف جہاں ہماری منزل ممبر کا کے منتظمین کا اور منتظمین مجلیس کا کہ انہوں نے اس بات کا شرف مجھے بخشا یہ موقع فرام کیا کہ بی بی کی درگاہ میں دو لقص خواہوں گے دعا فرمائے مولا مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس عبادت کے لیے صرف سہت اور تندرسی سے اور توفیق حاصل بہت شکر دعا فرمائے بھائی دعا فرمائے اب میں آل جناب زیشان آبدی صاحب سے ملتمیز ہوں کہ سلام پیش فرمائے بابا رب العلی سلامات سلام کے چند اشار آپ کے خوبصورت اور بہترین سمادوں کے نظر کر رہا ہوں بسم اللہ علیہ وسلم جب میں نے کہا اور ہوتے ہی رہے ہوتے ہی رہے فاطمہ زہرہ شیر پیش کروں حضورت دیکھے گا یہ کہتے ہوئے آگے مجلس میں فرشتے مجلس میں مجلس میں مجلس میں اس گھنے دیا اتنا مجلس میں مجلس میں مجلس میں مجلس میں مجلس میں مجلس میں سے علی کے غاسب پہ تبراجو سنا پھر وہ جلا غاسب پہ تبراجو ماتمی بھائیوں کے نظر شیئر کر رہا ہوں چاہے تھو اگئے عرش بری چھونے کی تم کو ماتم کے لیے ہاتھیں اٹھا لے نظر آؤ ماتم کے لیے چاہے تھو اگئے عرش بری چھونے کی تم کو ماتم کے لیے ہاتھیں اٹھا لے نظر آؤ مولا عباس کی بارگاہ میں ایک شیئر پیس کر رہا ہوں دنیا میں وفادار بہت دیکھے ہیں لیکن دنیا میں وفادار بہت دیکھے ہیں لیکن دنیا میں وفادار بہت دیکھے ہیں لیکن شیئر پیس کر رہا ہوں حضور ارے آقا نے کہا مگر تم نے سنا آقا نے کہا بہت شکر اوزار مولا آپ سب کو سلامت رکھیں مقتے کی عبادت پیس کر رہا ہوں زیشان تبیرہ جو ہوا غاسب حق پہ مہدی کی صدائی زرار زرار ہم میں آلی نناب آلی مہندی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ سلام پیش فرمائیں بابا سلامت ہم نے تھوڑا آگیا آگیا جائے میمبر قریب آجائے میمبر قریب آجائیے آئمہ تحریح یہی تشریف لاتے ہیں محمد اللہ علی محمد سلامت محمد 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 شراب السیدہ کی شان میں فضائل کے ایک مطلع اور تین چاری صاحب کے سماعتوں کے حضر کرتا ہوں قبلہ موجود ہے اور آن میں اجازت ہے دروت پڑھنے سارے ملکر محمد علیہ وآلہ وآلہ ملکر بنت پیمبر دیکھ شان فاطمہ ملکر بنت پیمبر دیکھ شان فاطمہ ملکر بنت پیمبر دیکھ شان فاطمہ کم نظر کعب کا کعبہ ہے مکان فاطمہ کم نظر کعب کا کعبہ ہے مکان فاطمہ ملکر بنت پیمبر اور زینب و قلسوم کی سیرت سے یہ ظاہر ہوا خوبہ زہران ماں ہے دختران فاطمہ دل کی آواز پیش کرتا ہوں دیکھئے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا فیدک کی بات پہے لانتوں کے مستحق ہے دشمنان فاطمہ لانتوں کے مستحق ہے دشمنان برزبان ہنے فاطمہ اور ایک ایک مولا کا ماتمدار جلنک جائے گا یہ سند ہم کو ملی ہے برزبان ہنے فاطمہ برزبان یہ سند ہم کو ملی ہے برزبان فاطمہ اور مجھ کو دیتی ہے دعائے سی ادایا سے رضا اور جب بھی کرتا ہوں سنائے دل براہن فاطمہ جب بھی کرتا ہوں سنائے دل براہن فاطمہ برمحمد وآل محمد صلوات محمد ایک نوجوان مومن رضا زہدی صاحب جو ایک کار کے حادثے میں شدید زفنی ہو گئے ہیں دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کو شفائی کاملہ نصیب فرمائیں مومنین کرام دعا کریں گے صدقے محمد وآل محمد کے تمام شیعان حیدر کردار کی جان و مار عزت و عبروں کی حفاظت فرمائیں جو مومنین و مومنان جہاں جہاں جس جگہ بھی بیمار ہیں بیمار کربرا کے صدقے میں ان کو شفائی کاملہ نصیب ہو اور جو مومنین اس پر شعظہ پر تشریف رکھتے ہیں ان کے مرومین کی عزت اللہ مقصد فرمائیں روزِ محشرِ شفاعتِ محمد وآل محمد نصیب فرمائیں اب میں عالی جناب مولانا حسن ربی صاحب قدرسہ ملتمیس ہوں جزیب ہوں بابا دوناندار سلام فاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحته القائلون ولا يحصی نعمہه العادن ولا يودی حقه المجتہدون اللذی ليس لفی صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته ونشر ریاح برحمته وقتدہ بالثقور ميدان عرضه والصلاة والسلام علی الشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللانت الدائمتو على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرِ اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْثَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَوْتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ سَلْوَاتْ پَرِ محمد وَعَلِمْ آمَا حُمَا حُمْلِ عَلَى محمد وَعَلِ محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکینہ بالقرآن العظیم وَجعلنا من المتمسکینہ بولایت علی ابن ابی طالب اللہم خمد علی محمد وعال محمد ہر قسم کی حمد و سناح اسپاق پروزگار کے لیے کہ جس نے اپنی محتبر ترین کتاب قرآن مجید سے وعاوستہ رکھا اور ہر قسم کی حمد و سناح اسپاق پروزگار کے لیے کہ جس نے بنت رسول حضرت الفاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد کے ماننے والوں میں سے قرار دیا قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ترطیب کے اعتبار سے اس سورے کا دو نمبر ہے وہ ست روہ ہے سورے بنی اسرائیل جسے سورے اسرہ اور اسرہ بھی کہتے ہیں اور اس میں آیت کا نشانہ چھبیس جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَآَعْتِ ذَرْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأْتْسَبِينَ کہ اے رسول آپ جو ہے قرابتداروں کو ان کا حق دے دیں اور مساکین کو اور جو مسافر ہیں ان کو ان کا حق دے دیں اس آیت کے شان نظور کے حوالے سے اہل سنت کے جلیل القدر اور محتبر ترین مشہور معروف مفسر قرآن علامہ جلال الدین سویوتی نے اپنی مشہور معروف کتاب مشہور معروف کتاب در منصور میں اس کا شان نظور اس طرح سے لکھا ہے کہ رسول اکرم کے مشہور معروف صحابی ابو سید خدری نے بیان کیا ہے کہ لَمَّا نَزَلَتْ حَاظِلْ آَيَا وَآَتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاہ فدق تو رسول اللہ نے شہدادی کونین کو بلایا اور فدق جو ہے شہدادی کونین کو عطا کر دیا اہل سنت کے محتبر ترین عالم دین نے اس کا شان نظور یہ ہے اور تشیہوں کے محتبر ترین عالم اور محتبر ترین تفاصیل میں بھی اس کا شان نظور اسی طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ نے شہدادی کونین کو باگ فدق یعنی فدق جو ہے وہ عطا کر دیا تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس آیت میں جو ہے جو مساکین کا تذکرہ موجود ہے اپنے سبیر کا تذکرہ موجود ہے یہ دونوں تذکرہ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں مساکین سے مراد بھی حضرت فاطمہ زہرہ کی اولاد ہیں اور اپنے سبیر سے مراد بھی حضرت فاطمہ زہرہ کی اولاد میں سے تو مسافرین ہیں وہ مراد ہیں تو یہ بات تہہ ہو گئی کہ اس کا شان نظور جو ہے رسول اللہ کے باقال اور مفسرین کرام کے باقال جو ہے وہ یہی ہے کہ باقے فدق جو ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں شہزادی کو نے ان کو دے دیا تھی اور یہاں توجہ طرف بات یہ ہے کہ آتاہا کے لفت استعمال کیا ہے یہ وہی لفت ہے جو سور مبارکے کوثر میں استعمال کیا ہے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَائِنَاكَ الْكَوثرِ توجہ فرمائے آپ نے اب کوثر کے آپ جو بھی مانا لیں لفت آتا کا لفت استعمال کیا ہے اگر آپ جو بھی مانا لیں گے وہ یہ ضرور دیکھ لیں جئے گا کہ اس میں آتا کر دیا ہے توجہ ہے آتا کر دیا ہے یعنی توفہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو رسول اللہ کو دے دیا گیا جس طرح یہاں پہ لفت آتا کا لفت استعمال کیا اور اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں اور آخری آیت کو دیکھیں اِنَّا شَانِكَ حُبَلْ اَتَّرِ کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے دم بوریدہ اور نسل مقتوع رہے گا تو اب پہلی آیت اور آخری آیت کو ملا لیں مطلق واضح ہو جائے گا یہ کوثر سے کیا مراد ہے کوثر سیگے موبال کا کسیگ ہے یعنی کھیرے کسیر اور اس کا شانِ حضور جو لکھا ہے کہ یہ مشرقینِ مکہ رسول اللہ کو تانی دیا کرتے تھے کہ آپ کی اولاد تو ہیں نہیں اولاد جو ہے نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے اور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جیا ہے اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نسل فقط و فقط بیٹے سے چلتی ہے لیکن اللہ نے قانون کو بزل دیا اور رسول اللہ کا مشہور و محروف یہ ارشادِ گرامی موجود ہے کہ ہر نبی کی نسل کو اللہ نے اس کے صرف میں رکھا ہے اور میری نسل کو علی کے صرف میں رکھا ہے توجہ ہونا ہے آپ نے تو لہذا ابتدائی آیت اور آخری آیت دونوں کو ملا دیں تو جیسا دعویٰ کیا جاتا ہے جواب بھی ویسی دیا جاتا ہے رسول اللہ پر تنس کیا جارہا تھا کہ بیٹے نہیں ہیں نسل آگے کیسے چلے گی تو جواب بھی ویسی آنا چاہیے تو اللہ نے حضرتِ زہرہ کے وسیلے سے رسول اللہ کو وہ تا قیامت تک اور آدھے کسیر نصیب کر دی جو کسی کو نہیں دی اور یہ اعلان کر دیا کہ یاد رکھو ہمارے حبیب ابتدر نہیں ہے ان کا جو جشمن ہے وہ تا قیامت تک ابتدر رہے گا نامراض رہے گا ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ فدق جو ہے عربی زمان میں اس کو فدق کہتے ہیں لہذا اردو میں فدق رائش ہے اس لئے میں فدق ہی آپ کے سامنے بیان کر رہوں لفظ کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے علماء نے اس واقعے کے اوپر بہت تحقیق کیا وہ مختلف علماء نے کتابیں لکھی ہیں اہل سنت کی تواریق کے حوالے بھی موجود ہیں لہذا مقتصر کر کے آپ کی ذہمت تمام کروں گا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو علماء نے کابشے کیے میندے کیے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے ایک جلیل و قدر عالمدین ہیں شہید سالس آیت اللہ نور اللہ شستری کے نام سے جانے پچھانے جاتے ہیں ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے مجالی سے مومنین اس میں پورا ایک چپٹر قائم کیا ہے اس فدق کے علماء سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فدق کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ایک باق ہے جی یہ ایک باق نہیں ہے یہ ایک رقبہ ہے ایک پورا علاقہ ہے ایک قریہ ہے کاؤں جسے ہم کہتے ہیں یہ فقط ایک معمولی سا یہ باق نہیں ہے اور اس کے اندر کتنے باق موجود ہیں باگات موجود ہیں توجہ فرمائی یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ ایک باق ہے مقتصر تھا نہیں اور انہوں نے لکھائے کہ مدینے سے دو دن یا تین دن کی مسافت تہہ کرنے کے بعد یہ آتا تھا یہ جنگہ پوری اور یہ پہلے یہودیوں کی ملکیت میں تھا اور جب رسول اللہ کے پاس یہ یہودی آئے اور آپ کو یہ توفہ دے دیا تھا اور خود قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ جو چیز رسول اللہ کو بغیر جنگو جدال کے مل جائے وہ فقط اور فقط رسول کی ہوا کرتی ہے یاد رکھے گا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کو رسول اللہ نے اپنی دکتر اکثر حضرت زہرہو کو حبا کر دیا تھا یعنی توفہ دے دیا تھا اپنی زندگی میں ہی یہاں تک بات تہہ ہو گئی دے دیا تھا اور قبضہ ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کے وفات کے بعد جو ہے حکومت نے شہزادی کونین کے جو وہاں پہ کارندے موجود تھے آمیلین موجود تھے ان کو ہٹا دیا اور گاہ سبانہ قبضہ کر لیا دیکھیں شہزادی کونین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے قرآن سنت اور ام المامنین کے بوقال یہ صدیقہ ہیں اور اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں دیکھیں قرآن مجید نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہی نہیں کہا ہے قرآن کی آیت موجود ہے اور تمام مقاتب فکر نے یہ روایت لکھی ہے کہ دکتر نیک اکتر حضرت ظاہرہ جو ہے وہ فقط اپنے زمانے کی خواتین کی سردار نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں تو جنت کی سردار ہیں پھر دوبارہ اس بات کا تقرار کروں گا کہ حضرت مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے صدیقہ کہا ہے حضرت مریم مہتیز ہوں گی ان کی بھی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی توجہ ہے اب آپ مجھے بتائیں حضرت مریم صدیقہ جو ان کی سردار ہو جنت میں وہ کس مقام پر ہوں گی وہ کتنی باری صدیقہ ہوں گی ایک حوالہ دوسرا حوالہ حضرت ام المومین جناب آئشہ سے روایت ہے کہ ان کی روایت یہ ہے اور اہل سنت کے حوالے موجود ہیں کہ میں نے بادست رسول کسی کو حضرت زہرہ سے بڑھ صدیقہ نہیں پایا توجہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور ام المومین کے قول کے مطابق یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ حضرت فاطم زہرہ صدیقہ ہیں آیت تطہیر ان کی شان میں موجود ہیں آیت موبائل آئت ان کی شان میں موجود ہیں رسول جن کو لے گئے گئے وہ سادقین تھے آیت موبائلہ نے رسول اللہ کے ان حسنیوں کو لے گئے گئے مولا علی حسن کریمین اور حضرت فاطم زہرہ کو لے گئے گئے اور وہاں پہ لانت کرنی تھی جھوٹو بل لانت کرنی تھی تو یہ صادقین ہے قرآن کی روح سے آیت تطہیر ان کی شان میں رسول اللہ کے کاظب ہوگا خود ہی فیصلہ کر لے جو حضرت زہرہ کو جھٹا رہا ہے وہ ام المومن کی بھی توہین کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے وہ قرآن کی بھی توہین کر رہا ہے دیکھیں کسی کے نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے ایک حق ہے مسلم ایک چیز مسلم ہو جاتی ہے یعنی تیش شدہ ہو گئی یہ حق ہے سیئے مولا علی حق ہے اور ناصب حق ہے بڑھ کہ حق انہی یہ گھومے گا جہاں جہاں یہ جائیں گے وہ حق ہے تو مولا علی اگر کسی کے حق میں گوائی دے دیں مولا علی اگر کسی کے حق میں گوائی دے دیں تو وہ حق پر ہو گا جب بھی تو گوائی دے رہے اور یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ فضل تشیئیوں میں موجود ہے اہل سنت میں بھی موجود ہے تو تیہ ہو گیا کہ ان کے مقابل میں جو آئے گا جب آئے گا وہ باطل ہی ہوگا اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلا کو پورا کر دیا ہم کسی کو پورا نہیں کہہ رہے نہ کسی کی توہین کر رہے خود خلیفہ نے یہ اعلان کیا تھا خلیفہ کون عمر اپنے عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے اعتراض کیے کہ آپ نے یہ فدق جو ہے اولاد زہرہ کو کیوں دے باطل پر ہونا ثابت ہو رہے تو بھائیہ ہم کیا کریں حق کے مقابلے میں جو آگئے کسور ہمارا نہیں کسور ان کا تھا کہ مقابلے پر کیوں آگئے بھائی جو قرآن کو جلائے رسول کو چھٹلائے وہ کیا ہوا کرتا ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو تمام مسلمانوں کو ماننا چاہئے دو ٹوک بھائیتے ہیں جو رسول قرآن اور جو واضح سنت تو اب انہوں نے کہہ دیا مسئلہ اس کا ہے جو ان کے مقابلے میں آئے گا ایک سلوات بیجے محمد والی اور ایک قانون شریعت بھی ہے اور دنیا کا بھی دستور و قانون یہ وہ قانون کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو کوئی چیز اس کے قبضے میں ہو تو گوا اس سے نہیں مانگیں جاتے اور یہ بین الاقوامی قانون ہے یاد رکھے گا اور شریعت میں بھی یہ کہ ایک چیز آپ کے اکتیار میں مثلا آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں یا کوئی سواری آپ کے کنٹور اور آپ کے تسلط میں ہیں سہیئے تو اب آپ کے پر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو گواہ آپ پیش نہیں کریں گے جو آپ کے برخلاف دعویٰ کر رہا ہے گواہ اس کو پیش کرنا ہے یہ بین الاقوامی قانون بھی ہے اور شریعت کا قانون بھی ہے تو یہ فدق جو ہے شہدادی کونین کے ہی تسلط میں تھا تو لہذا حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ گواہ ان سے طلب نہ کریں بلکہ وہ گواہ لائیں کہ رسول اللہ نے نہیں دیا یہ ان کو گواہ لانا چاہیے لیکن یہ کریم اتنے کریم کی بیٹی ہیں اور کیا انہیں ثقافت کا مظاہرہ کیا اور کرم نوازی کا مظاہرہ کیا پھر بھی گواہ پیش کر دیا ہے یہ امیر المومنین جیسے عظیم گواہ کو پیش کیا امی احمد کو پیش کیا امی سلمہ کو مختلف تواریک میں مختلف حبالے موجود ہیں اور جو ہے حسنین کریمین کو بھیجا بھائی اگر امیر المومنین جیسے عظیم صحابی رسول بھی ہیں اور جانشین رسول بھی ہیں اور جو نسبت ان کو ہے وہ کسی اور کو نہیں رسول اللہ سے یاد رکھے گا اتنے عظیم گواہ پیش کیے جو رسول اللہ اپنی رسالت کے سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں امیر مومن رسالت کے گواہ بن رہے ہیں اور نوز بللہ جو امیر مومن ان کو چھٹا رہا ہے وہ توہین رسالت کر رہا ہے اور توہین رسالت وہ کر رہا ہے تو ان کو چھٹا رہا ہے اس کے غلاف پرچہ کٹنا چاہئے نہ یہ کہ ان کے مقابلے میں جو آ جائے اس کی توہین ہو جائے تو کہیں اس کی توہین کر دی اس کی توہین نہیں توہین رسالت وہ کر رہا ہے وہ مقابلے پہ آ رہا ہے جس کو اللہ اور رسول اہمیت دے اس کو دوسرے جھٹ لائیں تو وہ کتنا بار کافر ہوگا تو فرمائی آپ نے اب یہ اتنے گواہ پیش کر دی ہے حسنین کر امین پیش کر دی اور تو لہٰذا ان کے لیے ان سے گوانی طلب کیا جائیں گے بلکہ یہ جو کہہ دیں گے حجت ہو جائے گا تاریخ میں ایک صحابی رسول ہے خضام امین ثابت ان کا نام بیان کیا گیا ایک نزہ ہوا تھا رسول کے جمان میں ایک شخص تھا اس نے رسول اللہ کو اپنا گھوڑا فروغ کر دیا تھا فروغ تو اس صورت میں خضام امین ثابت نے گوائی دی رسول اللہ کے حق میں تو جب خضام امین صحابی سے پوچھا گیا کہ اے خضام تم تو خرید و فروغ کے وقت موجود نہیں تھے تم نے گوائی کیسے دی بہت توجہو کی بات ہے دیکھیں معرفت صحابی تو دیکھیں کس اعترام سے نام لیتے ہم کوئی کسی صحابی برحق کا انکار نہیں کرتے نہ ان کی توئین کرتے ہم تو بھمبر سے ان کا تذکرہ کرتے توجہو بنائی جب جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ گوائی کیوں دی آپ نے تو دیکھا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا توجہ آپ نے کہا دوزق ہے ہم نے مان لیا آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے مان لیا آپ نے نماز کا ہی روزہ کا ہر چیز ہم نے مان لی دیکھانی ہیں کتنی عظیم عظیم اور بڑی بڑی چیز مان یہ معمولی سا گھوڑا یہ اس کی اس کی کیا حیثیت ہے اس کے حیثیت ہی کیا ہے ہم نے تو آپ کے کہنے پر کیا کیا مان لیا ہے یہ معمولی سی چیز کے لیے ہم آپ کو جھٹائیں گے رسول اللہ نے سب پہلے جو کام کیا تھا اپنے آپ کو صادق اور امین بنوایا ہے اور ناصف اپنوں سے پڑھ کے گہر سے بنوا ہے کہ پہلے میں صادق اور امین ہوں اور جب مان لیا تیہ ہو گیا معصوم ہیں تو کبھی خطا نہیں کر سکتے کبھی گلتی پہ نہیں ہو سکتے تو یاد رکھیں اس کے بعد رسول اللہ کی جانب سے ان کو زور شہادتین کے لقب دیا زور شہادتین کا مطلب یہ ہے یہ تندھا ایک گواہ ہوں گے اور دو کے پتلے میں کام آئیں گے یعنی دو کے مقابلے میں ان کے گواہی کو قبول کیا جائے گا کون ہے یہ یہ صحابی رسول ہیں معصوم نہیں اعترام ہیں مارفر کا درجہ دیکھ کس قدر ہے تو آپ یہ بتائیں ایک صحابی رسول جو معصوم نہیں ہیں متقی پریزگار ہیں عادل ہیں ان کی گواہی دو کے برابر ہستی ہے تو کیا مولا علی اور حسنین کریمین اتنے بھی نہیں ہیں یہ پوری امت کو سوچ نہ چاہیے سمجھ چاہیے کیا ایک عام صحابی کے برابر بھی نہیں سمجھ دن کی شان میں آیت تطہیر آ رہی ہے آیت موبائل آ ناظر ہو رہی ہے کیا وہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھ کہ ان کی گواہوں کو مانا جائے اور جب کہ شہزادی کا تو یہ شہزادی کی ذمہ داری ہی نہیں تھی کہ گواہوں کو پیش کریں گواہوں کہ کس طرح سے چھین گیا اس کے بعد جو ہے بعد امیر اور مومنین پھر دیا پھر چھین پھر دیا پھر چھین یہ پوری ایک تاریخ ہے یہ اپنے مقام پر ہوتی رہی لیکن اسی کتاب میں شہید سالس نے اپنی مجلس مومنین نے ایک سوال کا جواب دیا اور کیا عظیم جواب دیا کہا یہ فدق اگر اعتراض کرنے والے انہوں کہا کہ واقعا مولا علی کا حق تھا تو مولا علی نے اس کو واپس اپنی حکومت میں کیوں نہیں لیا بہت توجہ چار عظیم جوابات دیئے اور یاد کرنے کے قابل علماء کی محنت سب سے پہلا جواب جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام امام جواب صادق علی کی ایک حدیث ہے کسی نے جب سوال کہا تھا کہ اگر یہ فدق واقعا مولا علی کے حق تھا تو اپنی حکومت میں یعنی حکومت ظاہرہ میں جو تقریبا پانچ سال آپ کو دیتی بات میں اس میں آپ نے یہ حق واپس کیوں نہیں لیا تو ان کو جواب دیا کہ یاد رکھو اس معاملے میں مولا علی نے رسول خدا کی اتبا کی تھی اچھا وہ کیا معاملہ تھا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب مکہ فتح ہو گیا رسول اللہ کا ایک گھر تھا مکہ میں جو کسی نے گست کر لیا تھا اس کو فروغ کر دیا جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں نے آ کہ کہ اب تو الحمدللہ ہم شان و شوقت کے ساتھ آئے ہیں آپ اپنے قرآن گھر میں کیوں قیام پذیر نہیں ہوتے تو رسول اللہ نے ایک جواب دیا تھا اور جواب کیا ایک قانون اور قائدہ یاد رکھے وہ قانون قائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی محمد والے محمد سے کوئی چیز اگر چھین لی جائے نا گست کر لی جائے توجہ رہے ہم اس سے واسی لیا نہیں کرتے قانون یاد رکھے گا ہم سے چھین لی جائے گی ہم اس کو پھر نہیں لیں گے ایک جواب دوسر جواب دوسر جواب یہ دیا کہ مولا علی علی السلام جو ہے اگر اپنی حکومت میں یہ حق واپسی لیتے تو لے کے ہوتا کیا جنہوں نے غص کیا تھا ظالمین پر عذاب کم ہو جاتا اور شہدادی کون ہیں تو اس دنیا سے رخصد ہو گئی ان کے عذاب میں کمی واقع ہو اس لیے قرآن کی آیت کا مفہوم بھی ہے یہ کہ ہم ظالمین کو یہ جو مولت دیتے ہیں تاکر کل جتنے گناہ کر ایک ہی دفعہ ان کی گرف ہوگی ایک ہی دفعہ ان کی پکڑ ہوگی تاکر ان کے یہ بد آمالیوں میں وہ خود اضافہ کرتے رہے اور ایک دم سے ان کو درد ناک عذاب دیا جائے گا تیسرا جواب کہ مولا علی 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 نے اپنے دور حکومت میں یہ فدق وافض کیوں نہیں لیا وجہ یہ بیان کی کہ اگر امیر مومین اپنے دور حکومت میں یہ واپس لے لیتے تو لوگ یہ کہہ سکتے اور یہ الزام دیا بھی تھا مولا علی کی گوائی کو رج اس بنا پہ کیا تھا کہ اس باغ فدق سے یہ شوہر ہیں ان کو فائدہ حاصل ہوگا تو مولا علی نے دنیا کو بتلا دیا دیکھو ہم یہ تروار جو چلا رہے یہ حکومت جو کل رہے یہ اپنی ذات کیلئے نہیں کر رہے یہ اللہ کے لئے کر رہے تو بتلا دیا یہ حکومت ہم نے اپنے لئے نہیں کیے اور اس لئے دیکھ لیں ہم نے کوئی اقدام ہی نہیں کیا بتلا دیا ہم تو اللہ کے لئے کام کرتے چوتھا جواب کہ مولا علی نے پچیس سال سفر کیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے جو پچیس سال ان کا حق تھا خلافت اور احمد کہ بعد اس رسول ان کو ملنی چاہی تھی لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ حق ان کو دیں اور یہی چیز شہدادی کونہ ان نے اشکار کیے بتلایا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ کی یہ حدیث کو بھول گئے کعبہ کسی کے پاس نہیں چاہیے کرتا لوگوں کو چاہیے تھا کہ مولا کے پاس آتے مولا کو کوئی ضرورت نہیں ہے تب جو ہے پچیس سال سبر کیا معمولی بات نہیں ہے اور یہ پچیس سال کے عرصہ جو ہے یہ دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی کیا کیا بدتے رائش ہو گئی سنت پیغمبر کو پس پشت دار دیا گیا دین اور شریعت کا شراز بکھر گیا اور کیا کیا بدتے اجاد ہو گئی اور خود اگر مولا یہ دعویٰ کرتے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو کیونکہ کتنی حکومتیں گزر چکی تھی لوگ ان کے عمل کو حق سمجھ رہے تھے اور دین سمجھ رہے تھے اور یاد رکھیں معاشرے میں اگر کوئی گہر شریعت چیز رائش ہو جاتی اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہوتا اب بے پردگی بد کس مفتی سے رائش ہو گئی اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے کسی معاشرے میں اگر شراب عام ہو جائے تو اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے وہ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں رائش نہیں ہے لیکن جہاں رائش ہو کی ہے جڑ پکڑ لئے اسی طرح مولا علی کے زبانے میں ایک اور بدد جو اجاد ہو گئی تھی اس کو جب ختم کرنے کے لئے مولا نے اقدام کیا تو شور مچا شور مچا کہ فلا فلا کی جو سنت کو ختم کیا جارہ جبکہ وہ بدد ہے تو بلا وجہ مولا علی علی مخالفتیں مر لینا نہیں چاہتے تھے یہ چار جوابات دیئے علماء نے کہ دیکھو یہ فدق کیا چیز ہے اصل میں فدق کے لئے شہدادی نہیں گئی یاد رکھے گا فدق تو معمولی چیز ہے اصل یہ گاسب ہیں حکومت کے اور حکومت کیا ہے اصل میں حکومت اللہ کی ہے حکومت میں سب چیزیں آتی ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے اور مصنف نے اس کے آخر میں کیا بہترین حدیث لکھ ہے ان کی عظمتوں کو سلام کیجئے انہوں نے رکھا ہے آخر میں شہید سالی صاحب نے کہا کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے شہزادی کون ہے ان کا اب امیر مومنی سے کر دیا اور مہر پوری زمین کو قرار دیا فدق کیا چیز ہے فدق تو معمولی شہ ہے پوری زمین شہزادی کا مہر ہے اور یاد رکھو جو بھی شہزادی سے عداوت رکھتا ہے جشمالی رکھتا ہے اس زمین پر چلتا ہے اس کا چلنا حرام ہے سلوات بیجے محمد والے محمد معمولی بات نہیں ہے اور جب کسی نے اپنے استاذ سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ بنت رسول کسی کے پاس گئی تھی اپنا حق مانگ کے لئے کہا حق پہ کون تھا بنت رسول دیا کیوں نہیں تو ان کے استاذ نے یہ جواب دیا تھا بغیر کسی بات کیے ہوئے ان کے استاذ نے کہا تھا آج حضرت زہرہ اپنا حق کا مطالبہ مانگ نہیں رہی ہے یہ حق ہے حق ہے حق مانگا نہیں جاتا مطالبہ کیا جاتا ہے بتا دیا نوز بللہ کوئی خیرات نہیں ہے گاس وہ سے مطالبہ کیا رہا ہے یہ تو مطالبہ کیا حق مجانب تھی کہا آج دیا کیوں نہیں دوسروں نے کہا آج شہزادی کونین کو سچا ثابت کر کے ان کا حق اگر واپسی دے دیتے تو کل شہزادی کونین یہ دعویٰ کر ست دی یہ جس ممبر پہ تم بیٹھے ہو یہ میرے شوہر نامدار امیر مومنین کا ممبر ہے یہ بھی توافی جس طرح امام حسن نے مطالبہ کر دیا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ اور اتر کے پتلا دیا تھا تفجھو دیکھیں اتر کے پتلا دیا کہ میرے باپ کا ممبر نہیں حقیقت تمہارے باپ کا ممبر ہے پتلا دیا اور یہاں تک موجود ہے اب یہ اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی تمام کہ دیکھیں صحابہ کا احترام اپنی جگہ پر مہتر ہمیں لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا تقوی اٹیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اب دیکھیں اللہ حکم دینے والا ہے صحیح حکم کس سے تمام ایمان لانے والوں سے تو تمام ایمان لانے والوں میں صحابہ کو یہ حکم ہے یا نہیں بولیں قرآن کی آیت روایت بڑھ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے قرآن کے آیت سور توبہ کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اٹیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو پتہ جرہ صادقین اور ہے صحابہ اور ہے صحابہ کو حکم صادقین کے ساتھ ہو جائے اگر نہیں ہو رہے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ کچھ معصومین حفظیاں ہیں جو ان سے بھی عفظل ہیں اب بلا وجہ کی بات کر کہ وہ عفظل ہے واضح فیصلہ ہو گیا ایک سلوات بیجے محمد شہزادی کونین کس شان و شوقت کے ساتھ مسجد میں گئی خواتین ساپ میں موجود ہیں پردن نشین ہیں ہلکے میں لیے ہوئے اس عالم میں جا رہی ہے کہ شہدادی کونین کی آبائے مبارک جو زمین پر خط کھیشتی جارہ ہے اور جب شہدادی کونین آئی ہیں دروار کہیں یا اس کو مسجد کہیں جو آپ نام دیں تو ایک پردہ لگا دیا گیا شہدادی کونین نے گریہ کیا اور ایسا گریہ کیا کہ ان کے گریہ کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گریہ کرنے لگ اس کے بعد شہدادی کونین دیکھیں اپنا حق لینے نہیں آئی تھی یہ تو چھوٹی چیز تھی باغے فدق کے لئے نہیں آئی اگر باغے فدق کے لئے آئے ہوتی تو بڑھائے راز بگیر کسی اور بات کیے ہوئے سیدھا سادھا یہ کہہ دیتی کہ یہ حق میرا ہے مجھے دے دوں لیکن شہدادی کونین نہیں ایک عظیم شان خدبہ دیا ہے خدبہ فدق کے نام سے پہنچ اللہ کے حمد سنا کی توحید بیان کی تو بتلا دیا ہے کہ شہدادی کونین فدق لینے نہیں آئی بلکہ لوگوں کو بتلانی آئی ہے کہ دیکھو دین کیا ہے مذہب کیا ہے شریعت کیا ہے میرے بابا کے حسنات کو یاد کرو میرے بابا رسول خدا نے تمہیں عزت دلائی ہے گندہ پانی پیا کرتے تھے ظلیل و خور تھے کیا تہذیب رسول اللہ کے ذریعے نصیب ہوئی دین ہدایت پر تم آئے میرے بابا کے صدقے میں میرے شور نامدار عبیر مومن کے صدقے میں تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں ان کی عظیم قربانیاں ایک ایک چیز کو مفصل بیان کیا پھر شہدادی کون نے فقط یہ نہیں کہ کہ نماز واجب ہے روضہ واجب ہے حج واجب ہے زکاة واجب ہے نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بیان کیا کہ اللہ نے ایمان کو کیوں قرار دیا اس کی علت اور وجہ بیان کی کہ ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے کہ لوگ شرق جو کر رہے اس کی پلیدگی اور نجاست تے دور ہو جائیں تاہر ہو جائیں نماز کو کیوں قرار دیا اب لوگ یہ سمجھتے ہے کہ نماز نہیں نماز کوئی مولوی کی نہیں یاد رکھے گا یہ آل محمد نے ہمیں دیئے اس کا فلسفہ آل محمد نے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ نماز کیا ہے یہ نماز اس لیے قرار دیئے تاکر یہ خود انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان تقبر سے محفوظ رہے شہداد ہی کون ہیں کس طرح سے دین کے حقات کو کھل کھل کے بیان کر رہی یہ روزہ کی واجب کیا ہے اور یاد رکھو اللہ نے یہ مخلوقات جو پیدا کیا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں بطلہ دیا رتی برابر بھی اللہ کو کوئی فائدہ ہی ملے گا یہ مخلوقات کہیے کہ پیغام آل محمد کو دنیا بھر میں عام کر دیا جائے کہ اب حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں حق کے ساتھ ہو جائیں نماز کو اس لئے واجب کیا روزہ کو کیوں واجب کیا روزہ کو اس لئے واجب کیا کہ انسان کے اندر اخلاص آجائے خلوط بیدہ ہو جائے زکاة کو کیوں واجب کیا لوگ چھوڑ دے کہ کوئی کیا کہتا کون کیا نہیں کہتا تو دین کے حقامات بیان کر رہی ہے نا شہد حج کو کیوں واجب کیا ہے تاکہ دین کو تقویت ملے پھر ہماری امامت کو ہماری ولایت کو کیوں واجب کیا تاکہ لوگ منتشر ہونے سے بچ جائیں کیا فلسفہ بیان کیا آپ خود دیکھ لیں جو ولایت پر نہیں وہ تتر بتر ہو ہیں کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا تو یہ آل محمد ہیں یہ رسول تک پہنچ آئیں گے باقی کوئی نہیں پھر شہداری کون دیکھیں توحید رسالت اور اتنی تعریف کی میں تو بہت ہی مقتصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اتنی تعریف فات کرنے کے بعد شہداری کون پھر مدے کی طرف آتی ہے اس کو بتلاتی ہے کہ کیا اللہ کی کتاب میں ایسا ہے کہ تو تو اپنے باپ کا وارث بنے ہو میں نہ من یہ بہت بڑھا جملہ ہے توجہ شہداری نے یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب میں یہ نہیں ہے بلکہ سوالی انداز میں انکار کر دیا کہ گویا تو بھی جانتا ہے کہ کتاب خدا میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بعد وجود کیا ظلم و سٹم کر رہا ہے بھائی پوری آیتیں مراز موجود ہیں کہ بیٹی کو اتنا ملے گا بیٹے کو اتنا ملے گا قرآن میں موجود ہے دین اور شریعت کیا قرآن میں ایسا ہے نہیں ہے اب تم ایک جالی اور جھوٹی حدیث میں کیا رہو اور خود دیکھو اور حدیث کو پڑھنے کا دار و مدار بھی جو رہا ہے قرآن ہے سب ہمارے پاس نہیں ان کے پاس بھی یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہیں اس کو قرآن سے میش کر دیکھ لو قرآن سے مطابق کر دیکھ لو اگر مطابقت کرتی ہے تو لے لو اگر مطابقت نہیں کرے تو چھوڑ دو تو پتہ چلا یہ حدیث قرآن کے مخالف جاری ہے کہ ہم جو چھوڑ دے وہ صدقہ ہوا کرتے اب شہدادی قرآن نے اس آیت کی تلاوت کی وہ ورث سلیمان دعوت کے حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے حضرت دعوت کے وارث بنے اس کے بعد حضرت زکریہ کا تذکرہ کی حضرت یعیہ کے سلسلے میں خدا سے اولاد طلب کر رہے ہیں اور لفت میں گوھر کیجئے گا انہی خفت میں خوف محسوس کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے یہاں پہ وراثت سے مراز فقط علم نہیں یاد رکھے گا کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ انبیاء جو وارث ہوتے فقط علم کی ہوتے نہیں علم کی تو ہوتے اس کے ساتھ ساتھ مال اور جائداد کے بھی ہوتے کیوں آیت کہہ رہیے حضرت زکریہ نے کہا کہ انہی گفت مجھے خوف ہے کس سے خوف ہے اپنے رشتہ داروں سے خوف کس بات کا ہے اگر علم ہوتا ہے تو علم تو چوری ہوتا ہی نہیں ہے علم تو چوری ہوتا ہی نہیں ہے جائداد کے حوالے سے شہدادی کے فساد و بلاگت کو کیا کیا الفاظ استعمال کی ہیں ایک ایک لف کی اگر تشریح کی جائے تو کتنے عشر درکار ہیں شہدادی کون ہے نرشاد فرماتی ہے کہ فقط یہ حدیث تم سے ہی کہی فقط تم ہی ہو اپنے گھر والوں سے نہیں کہی یہ دین اور شریعت اپنے گھر تک پوچھانا کیا ضروری نہیں جبکہ قرآن کی آیت یہ کہ سب سے پہلے اپنے اقربہ جو قریب تنی خاندان کے لوگ ہیں ان سے تبلیغ کا آگاز کرو شہدادی کون نے توجہ ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو رسول اللہ یہ حدیث بیان کر رہے اگر تمہارے زام میں یہ حدیث ہے تو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اور شریعت اور قرآن کی تعلیمات اپنے گھر سے آگاز نہ کریں بھائی اپنے گھر سے سب سے پہلے تبلیغ ہوتی ہے آگاز بھی یہی سے کیا یہ بات تو کوئی شیعہ سننی کی بات کہ زیادہ بھی زیادہ زیادہ تو گھر والے آپ سے زیادہ معنوس ہیں آپ ان کے سرپرس ہیں ان کی زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بابا ایسا کیسے کہہ ستتے ہیں کہ جب قرآن کی آئیت یہ کہہ رہی آئیت دیکھیں کیا بر محل اور بر جسہ شہداری کون کیوں بھائی آگر یہ رسول کی حدیث ہوتی کہ انبیاء جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے وہ وراثت میں نہیں جاتا تو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اپنے خاندان والے نہیں ہیں ہمیں رسول اللہ بچائیں گے نہیں نوزو اللہ کہ رسول اللہ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کریں گے یہ تو توہین رسالت لازم آ جائے گی فز گئے فز گئے شہدادی کونہین کی فساد و بلاغت پر مشتمل افتوز حضی داری گرامی جب شہدادی کونہین نے کہا یہ مجھے حدیہ کر دیا حبا کر دیا توفہ دے دیا تو کہا گواہ لائے قرآن کی مطابق دو گواہ ہونا چاہیے پھر جب کہا گیا کہ مراث تو مانتو ہر بیٹی اپنے باپ کی جادہ بارش سب ہتی تو قرآن کے مقابلے میں حدیث حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کیا جا رہے اور کل تک کہتے تھے حض بطلا دیا کہ دیکھو نہ قرآن سے ان کا کوئی واسطہ ہے نہ حدیث سے کوئی واسطہ ہے بس عزیزان کے رہم شہدادی کونین وہ مظلومہ بھی بھی ہیں کہ باد رسول جن پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دی رہے اور شہدادی کونین کو یہ مرسیہ پڑھنا پڑھا کہ سببت علیہ مسائب لہو انہا سببت علی ایام سن علی علی ماما آپ کے بھائد مجھ پر وہ مسائب دھائی گئے جو روشن دنوں پر دھائی جاتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہاں دادارو ایک ہی تو بیٹی تھی بنت رسول رسول اللہ کی ایک ہی شہدادی تھی اس سے بھی مفانی کی کیا ظلم ستن کے پہار دھوڑے آہ دادارو آپ جانتے ہیں یہ دروازہ کون سا ہے یہ دروازہ اس گھر کی عظمت تو دیکھیں آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے رسول کریم اور جبریل جب آیا کرتے تھے تو اجازت لیا کرتے تھے ملرک الموت اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا لیکن یہ کیسے ماننے والے تھے یہ کیسے امت ہی تھے کہ یہ آگ لکنیاں لے رسول اللہ کی بیٹی کی گھر پر آگئے اور کہنے لگے کہ علی کو ویعت کے لیے ہمارے حوالے کرو اگر حوالے نہیں کرو تو تو ہم اس گھر کو سمیت آنک لگا دیں جب ان سے کھا گیا کہ اس گھر میں بنت رسول رہتی ہیں دکتر نیک اکتر رسول رہتی ہیں تو آنے والوں نے کہ ہمیں پڑھوا نہیں کوئی بھی رہتا ہو اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت آنک لگا دیں گے آنے والوں رپڑھوا دیں کہ وہ عظیم گھر ہے جام علی السلام کے لئے حاضر ہو رہے استقبال کر رہے رسول آیت تطہیر کی تلاوت کر ان لئین وں نے شہدادی کون نے ان کے در کو آنک لگا دی آنک لگا جلتا ہوا نے صدا بلد کی یا حفظہ حضوری حفظہ مجھے سمالو میرا بہت شہید ہو گیا سیالم اللذین ظلم ایم انقلم انقلم پالنے والے باستہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہماری اس کلیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما جن جن لوگوں نے ان مجلیس کا اعتمام کیا ہے ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما تمام مومنین کی جائز حضرت کو شہدادی کونین کے صدقے میں قبول فرما تمام مومنین کی جان مال عزت عبر ایمان کی حفاظت فرما تمام مرہومین کی مغفرت فرما تمام مومنین کے گناہان عجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انثار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انہ انت سمی العلیم برحمت یا ارحم الرحمین ماتم حسین کہ دن اجر رنگی تھی شر مشرق کی میدان آر گی تھی تا یہ حسین کی اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں ارہاؤں گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو 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 اماں اماں تم نے دو پڑے ناسوں سے پارا لگالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں لگالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے اپنے شبیر کو سینے سے پیرے کو سین سے لگا لو گھٹنی دو چلتا تو تم ساتھ میرے جل کی تھی اپنی آنکھوں سے میرے تلبوں کو تم ملتی تھی چھل زخنوں سے ہوں میں مجھ کو سبھا دو اممہ اپنے شبیر کو سین سے لگا لو اممہ اپنے شبیر کو سین سے لگا لو میں بہت تنگا ہوں اب کوئی مجھے آس نہیں دیکھو اکبر نہیں راسم نہیں عباس نہیں تم نہ جف سے زرہ بابا کو بولا دو اممہ اپنے شبیر کو سین سے لگا لو اممہ اپنے شبیر کو سین سے لگا لو ایسے گئے سخت میں پتن جانے چلی جاتی ہے خون پہتا گئے بہت نیند سے آ جاتی ہے چھل زخن میں شبیر کو سین سے لگا لو اممہ اپنے شبیر کو سین سے لگا لو او اممہ اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اممہ کیسے ماجب پھیل کھو دائیں کو عالم نا اپنے سینے اے جریدرش پہ پوچھیں گے سدائے سر پھلے ہاں وہ کھوڑے سے منگلتا ہوں سنبھا لو اممہ اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اممہ